اسلام علیکم محترم ناظرین ایک انتہائی افسوسنا خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کے بانی ہیں وہ وفات پا گئے ہیں باقضا الہی سے انہا للہ و انہا الہی راجعون کچھ دنوں پہلے بھی یہ خبر آئی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی وفات ہوگی ہے لیکن بعد میں وہ خبر جالی نکلی لیکن اب یہ بالکل مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب ان کی وفات ہوگی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر یہ جیو نیوز کی دس منٹ پہلے کی اپ ڈیٹ ہے اور اسی طرح سے باقی چینلز نے بھی اس کو اب کنفرم کر دی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈان نے ایک گھنٹہ پہلے اسی کناہ ایروائی نیوز نے ایک گھنٹہ پہلے اور گلف نیوز نے 54 منٹس پہلے یہ دی ہوئی ہے یہ ہمارے شکت محمود صاحب کی طرف سے بھی آ گیا وہ وفات پاک چکے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اور آپ سب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے ان کو جنت الفردوس میں حالہ مقام عطا فرمائے اور جو توفہ انہوں نے وطن عزیز پاکستان کو دیا کاش کہ مسلم امت اس کا صحیح استعمال سیکھ جائے اور اس کا اصل جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا گفٹ یہ مسلمانوں کو دینے کا اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے اور ہمارے فلسطینی بھائی ابھی بھی کسی موجزے کے انتظار میں ہیں کاش کہ اللہ تعالیٰ پیچھے اس قوم کو یہ سمجھ عطا فرما دے کہ یہ سب کچھ اللہ کی ذات نے کیوں کروایا تھا اور اس کے لیے جس جس نے بھی اس کام میں حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور خاص طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی قبر کو منور فرمائے ان کی بخشش کرمائے آمین جزاک اللہ